اسلام علیکم میں ہوں سادیا اوزیر آج ہم بنائیں گے میتھی کا لچھے دار جلیبی جیسی لیئرز والا پراتھا جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور اس کے تیسٹ کو چارچاند لگانے کے لیے اس کے ساتھ بنائیں گے ایک بہت ہی مزے دار سی ٹیمارچر کی چٹنی اور یہ دونوں ریسپیز جتنی آسان اور سمپل ہیں تیسٹ میں اتنی ہی لا جواب بھی ہیں آپ کا جب بھی دل چاہے آپ انہیں فوراں سے تیار کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کریں گے ریسپی اسی کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان پراتھوں کے لیے یہاں پر میں نے فریش میتھی لی ہے اب یہاں پر میں نے اس میتھی کو اچھے سے صاف کر کے کٹنگ بورٹ پر بہت باریگ باریگ چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں کاٹ لیا ہے اب اسے ہم دو تیار کریں گے مکسنگ والل میں ڈالیں گے ڈیڑھ کپ آٹا ریگولر گندوم کا آٹا ہے جو روٹیاں بھرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے ساتھ اس میں جائے گا ڈیڑھ کپ میدہ آپ چاہیں تو صرف آٹا یا صرف میدے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ان دونوں کو ایک بار مکس کر لیں گے اب اس میں ہم یہ کٹی ہوئی میتھی شامل کریں گے اسی کے ساتھ اس میں جائے گا ایک چائے کا چمچ یا ہسپیزائی کا نمک آدھا چائے کا چمچ ہلدی پاوڈر ڈیڑھ چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال میرچ آدھا چائے کا چمچ اجوائن ایک چائے کا چمچ بھونا اور کٹا ہوا دھنیا ایک چائے کا چمچ سابت زیرا اور ایک کھانے کا چمچ اس میں شامل کریں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ اب پہلے ان تمام چیزوں کو آٹے میں بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ہم سادہ پانی شامل کریں گے اور سیم اسی طرح سے جس طرح سے روٹی کے لیے آٹے کو گونتے ہیں اس کو گون لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ہمیں تھوڑا سا سخت رکھنا ہے بہت زیادہ سوفٹ اس کو نہیں گوننا تو اب اس کو ہم کور کر دیں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے اسی طرح سے روم ٹیمپریچر پر پڑھا رہنے دیں گے تک کہ یہ تھوڑا سا سیٹل ہو جائے اور اتنی دیر میں ہم اس کے لیے ایک مزے دار سی تیمارچر کی چٹنی تیار کر لیں گے اور تیمارچر کی چٹنی بنانے کے لیے یہاں پر میں نے فرائنگ پین کو چولے پر رکھ دیا ہے اس میں شامل کریں گے دو سے تین کھانے کے چمچ آئل اور ساتھ ہی اس میں ایک چھوٹے سائز کا پیاز اس طرح سے چاپ کر کے شامل کریں گے اس کو اس طرح سے تھوڑا سا موٹا چاپ کر کے شامل کریں گے کیونکہ چٹنی میں جس کا ٹیکچر آئے گا وہ بہت مزے کا لگے گا اور ساتھ ہی اس میں جائے گا ایک چھوٹے کا چمچ لہزن کا پیسٹ اور آدھا چھوٹے کا چمچ سابت زیرا اب ان کو بس ہمیں ایک میرٹ تک ہلکا سا ہی فرائے کرنا ہے پیاز کو پکا کر زیادہ سافٹ نہیں کرنا ان کو تھوڑا سا کرنچی رکھیں گے کیونکہ چٹنی میں جو پیاز کا ٹیکچر ہے وہ تھوڑا سا کرنچی اچھا لگے گا یہ دیکھیں ان کو ہلکا سا ایک میرٹ تک ہی فرائے کیا ہے اب ان کو ہم پین میں سے نکال لیں گے اب جتنا بھی ان میں ایکسٹر آئل ہے اس کو ہم واپس سے پین میں ڈال دیں گے ساتھ ہی اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون آئل مزید شامل کریں گے اب اس میں شامل کر دیں گے تین بلینڈ کے ہوئے ٹیمارٹر ایک بار مکس کر لیں گے اب جائیں گے اس میں کچھ سپائسز ایک چھائے کا چمچ یا حسب زائقہ کٹی ہوئی لال میرچ ایک چھائے کا چمچ باریک کٹی ہوئی ہری میرچ ایک چھائے کا چمچ کشمیری میرچ کا پاورڈر یہ صرف ہم کلرڈ کے لیے ایٹ کریں گے اگر نہ ہو تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ایک چھائے کا چمچ بھونا اور پسہ ہوا زیرہ اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے حسب زائقہ نمک اب اسی طرح سے لگتار ہلاتے ہوئے مکس کرتے ہوئے اس کو پکائیں گے میڈیم فلیم پر تاکہ سپائسز کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے اور ساتھ ہی جو ٹیمارٹر میں ایکسٹر پانی ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے تو دو تین منٹ تک یہاں پر میں نے اس کو پکایا ہے اب اس میں ہم فرائی کے ہوئے پیاس اور لیسن شامل کر دیں گے ایک بار اچھے سے ان کی مکسنگ کر لیں گے اب اس کے بعد کلیم کو اس کے نیچے بلکل ہلکا کر دیں گے ہلکی آنچ پر کور کر کے اس کو صرف ایک منٹ کے لیے پکنے دیں گے ایک منٹ سے زیادہ ہم اس کو بلکل بھی نہیں پکانا پرنا چٹنی ایکسٹر درائے ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے اس میں پیاس شامل کیا ہے وہ بھی بلکل ایکسٹر سوفٹ ہو کر میش ہو جائیں گے تو ایک منٹ تک پکانے کے بعد لاسٹ میں آپ اس میں شامل کریں گے باریک کٹی ہوئی ہری پیاس اگر ہو تو شامل کر دیں نہیں ہے تو آپ مطاعت کریں تو لیجے یہاں پر مزیدار سی ٹیمارٹر کی چٹنی بلکل ریڈی ہے فلیم کو آف کر کے اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے تک کہ یہ اچھی سے تھنڈی ہو جائے اور اتنی در میں تیار کریں گے ہم پراتھے میتھی کا آٹا جو ہم نے تیار کیا تھا اس کو ایک بار بہت اچھے سے گون لیں گے تک کہ یہ بلکل سموث یا مولائم ہو جائے اس کے بعد اس طرح سے اس کا پیڑا بنائیں گے اور اس کو چار ایکول پورشنز میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اس سے ہم چار پراتھے تیار کریں گے اگر آپ پراتھوں کا سائز چھوٹا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ پانچ یا چھے پراتھے بھی تیار کر سکتے ہیں اب پراتھے کے لیے لیئے لیئرز والے پیڑے تیار کریں گے اس طرح سے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر کے ایک پیڑے کو بیل لیں گے اس کو ہمیں بلکل گول نہیں بیلنا تھوڑا سا پتلا اور لمبائی میں بیل لیں گے اس طرح سے اس کو بیل کر اب اس کے اوپر ہم لگائیں گے گھی بیجیٹیبل گھی یا دیسی گھی آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں گھی کی ایک تھک سی لیئرز لگائیں گے تک کہ پراتھے میں بہت اچھی سی لیئرز بنیں ساری ڈوپر اچھے سے گھی لگانے کے بعد اب اس طرح سے ایک کٹر یا نائف کی مدد سے اس کی پٹیوں میں کٹنگ کر لیں گے ان پٹیوں کی چڑائی یہاں پر میں نے تقریباً ڈیڑھ انچ رکھی ہے کٹنگ کرنے کے بعد اب اس طرح سے ایک کنارے سے ایک پٹی کو رول کرنا شروع کریں گے اس طرح سے اس پوری پٹی کو رول کر لیں گے اور اب اس طرح سے یہ رول کی ہوئی پٹی دوسری پٹی کے اوپر رکھیں گے اور اس پٹی کو بھی پہلے والی رول کی ہوئی پٹی کے اوپر ہی لپیٹ لیں گے اور پھر سے اس سیم سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے اگلی پٹی کو بھی ہم اس کے اوپر ہی لپیٹ لیں گے اسی طرح سے ہمیں سارا پیڑا تیار کرنا ہے اس طرح سے اس پراتھے میں بہت ساری لیئرز بن جائیں گی اور جو ہمارا میتھی والا پراتھا تیار ہوگا اس پر بہت ساری لیئرز بنیں گی بہت مزے کا تیار ہوگا یہ دیکھیں بہت ساری لیئرز والا پیڑا یہاں پر تیار ہو گیا ہے ہاتھ سے اس کو ہلکا سا پریس کر کے اس کے اوپر گھی لگا دیں گے تک کہ یہ اوپر سے ڈرائے نہ ہو اور اسی طرح سے سارے پیڑے تیار کر کے ان کے اوپر گھی لگائیں گے اور ان کو آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تک کہ یہ تھوڑے سے سٹل ہو جائیں اور پھر اس کے بعد ہم اس سے پراتھے تیار کریں گے اور آدھے گھنٹے تک ریسٹ دینے کے بعد اب اس سے ہم پراتھے تیار کریں گے یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سٹارٹ میں آپ نے اس کو بالکل بھی بیلن کی مدد سے نہیں پھیلانا اس طرح سے ہاتھ سے پھیلائیں گے تک کہ اس کی لیئرز جسٹرب نہ ہو اور سیکنڈ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ اس پراتھے کو تھوڑا سا پتلا بیلیں کیونکہ جب ہم اس کو فرائے کرنے کے لیے تبے پر ڈالیں گے تو یہ شلنک ہو کر تھوڑا سا تھک بھی ہوگا اور یہ والا پراتھا اگر زیادہ تھک ہو جائے گا تو اچھا نہیں لگے گا آپ دیکھیں یہاں پر میں نے بھی اس کو ہاتھ سے پھیلانے کے بعد بیلن کی مدد سے کتنا باریک کتنا پتلا بیلا ہے تو اب اس کو ہم تبے پر سیم پراتھے کی طرح پکائیں گے لیکن آپ نے فلیم اس کے نیچے بلکل بھی تیز نہیں رکھنا میڈیم لو فلیم پر اس کو پکائیں گے تاکہ یہ اوپر سے بہت اچھے سے کرسپی بھی ہو جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ اندر تک بہت اچھے سے پک بھی جائے اس پراتھے کو پکانے کے لیے یہاں پر میں خالس کی کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ خالس کی میں اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا بنتا ہے لیکن آپ چاہیں تو آپ ویجیبل ہی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی لیئرز میں تو ہم گھی ہی استعمال کریں گے لیکن فرائے کرنے کے لیے اگر آپ چاہیں تو آپ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اب دیکھیں فرائے ہونے کے بعد اس میں کتنی زبردستی لیئرز بنی ہیں بلکل جلیبی کی طرح تو اب میٹھی کے اس لچے دار گرم گرم پراتھے کے ساتھ سرف کریں گے یہ ہماری مزے دار سی ٹیماتر کی چٹنی اور اس چٹنی کو آپ اس قسم کے کسی بھی پراتھے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کو بھی آپ ضرور ٹرائے کریں اور یہ دیکھیں ہمارا زبردستا جلیبی جیسی لیئرز والا میتھی کا پراتھا بہت مزے کا بنتا ہے ٹرائے کیجئے گا ایم شور یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی بہت ہی سمپل سی آسان سی ریسپی ہے لیکن بہت ہی مزے کی ہے ان دونوں ریسپیز کو ٹرائے کیجئے گا دونوں کا کمبینیشن بھی بہت مزے کا ہے ایم شور آپ انہیں بہت انجوائے کریں گے تو اسی کے ساتھ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ